اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں ممتاز سٹی اسلامباد میں موجود ہوں جو کہ اسلامباد نیو ائرپورٹ سے ٹھیک تین سے چار منٹ کی مسافت پر واقع ہے اگر لاہور اسلامباد موٹرویس کی بات کروں تو یہاں سے اس کی مسافت تقریباً دو منٹ سے بھی کلیل عرصے کی بنتی ہے آئے بی سی جس کو انفینٹی بزنس سینٹر کا نام دیا گیا ہے آج اس کی انیوگریشن سیریمنی تھی جو کہ اس کے اونر ڈوکٹر علی حسن صاحب کے والی صاحب عبداللہ بٹ صاحب نے کی تلاوت اکلامے پاک ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے بھرپور دعائیں کی یہ اپنی طرز کا پاکستان میں پہلا کوپریٹ اور ایکزیکٹیو آفیسز کو ریپریزنٹ کرنے والا ایک مال بننے جا رہا ہے جس میں ٹوٹل آٹھ فلوٹھ ہوں گے بیسمنٹ، لائر گراؤنڈ اور گراؤنڈ پر آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز ملیں گے شاپس ملیں گی جبکہ فرسٹ فلور سے فیفٹ فلور تک آپ کو تمام کے تمام وہ ایکزیکٹیو اور کوپریٹ آفیسز ملیں گے جہاں پر تمام کے تمام بزنس سینٹر آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنک کر سکتے ہیں اس پروجیکٹیو ہونا ڈوکٹر علی حسن پی ایس ڈی ہے پاکستانی معیشیت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں باہر ہم نے کافی نئے آئیڈیاز دیکھے تھے ہماری خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کریں مول میں ٹوٹل کتنے پورشنز ہوں گے اور اس کی پارٹیشنز کیسے کیا ہے مول ہمارا آٹھ فلورز پر بیسٹ ہے اور اس کے نیچے والے تین جو ہیں وہ کمرشل اور ریٹیل شاپس ہوں گی انٹرنیشنل لوکل برینڈز ہم لے کر آئیں گے اور اوپر والے جو پانچ فلورز ہیں وہاں پہ کارپرٹ آفیسز ہیں اور یہ آپ کے جو ہائی اینڈ ایگزیکٹیف کارپرٹ آفیسز ہوتے ہیں یہ ہم ان کے اوپر بیس کرتے ہیں موٹروے سے کتری مسافت پر ہے ائرپورٹ کے لیے انٹر سیٹی ٹرافک کے لیے آپ نے اسلامباد جانا ہے اس کی ٹرافک کے لیے ہر جگہ سے آپ کی کنیکٹیوٹی اور ایکسس بہت اچھی آپ کو ملے گی اس کے اپروول اور ایکٹی ڈیشنز ہوئے ہیں یہ اپروول ہماری سب تمام سرکاری داروں سے ہو چکی ہیں آر ڈی اے سیویل اوییشن وان 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 دوڈو اور متعلقہ جدنے بھی اداریں ہیں سب سے ہمیں کمپلیٹ فول ان فائنل اپروول دن کی ملتا ہے یہ آئیڈیا کیوں آپ ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس پر ایمفیسائز کیوں ہے کہ آپ کا پہلے فلور سے فیفت فلور سے تمام کی تمام صرف ایگزیکٹیو آفیسیز ہی ہیں بہت ساری چیزیں پیچ میں میکس کرنے سے زیادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم فوکس کریں اور اچھی کالیٹی کم دیں اپنے آفیسز میں بڑی کمپنیز ہیں جن کو نورملی آفیسز آپ کے مین شہروں کے اندر ہی صرف ملتے ہیں ان کو یہاں پر موقع ملیں گے کہ وہ یہاں پر آپ کے اپنا آفیس سیٹپ کر سکو ٹوٹل ایریا کتنا ہے اس پلازے کا یہ پلازا جو کسٹرکٹ ہوگا یہ بارہ مرلے پہ ہوگا اس کا ٹاور ون ہے اور اس کے بعد ہم ٹاور ٹو لانچ کریں گے وہ اور بارہ مرلے پہ ہوگا یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو سرکولیشن اور پارک اس میں چوٹا سا شامل کیا ہوئے وہ ملال ہیں تو یہ تقریباً تین سوہ تین کنال کے اوپر سیکیورٹی اور پرائیویسی پوائنٹ او فیو سے وہ تمام لوگ جو یہاں پر کام کریں گے ان کو کیا فیسلیٹیز دیں گے آپ جو بھی ہمارے ہاں پہ آفیسز والے لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک سیپریٹ ڈیڈیڈیٹیڈ ہم نے سیکیورٹی سسٹم رکھا ہے ایک ڈیڈیڈیڈ انٹرنس رکھی بھی ہے ان کی لیفٹ جو ہے وہ مین کمرشل کے بیچ میں سے نہیں گزرے گی ان کو ایک سی سی ٹی وی کی سیکیورٹی بھی مل جائے گی راؤنڈ دو کلوک آپ کو ہیومن سیکیورٹی بھی مل جائے گی آج اس کی انگریشن ہوئی ہے کب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ 18 سے 24 ماہ کا ہے لیکن کیونکہ آج ہم نے گراونڈ بریکنگ کر دی ہے اور ہماری ہر چیز آن ٹریک ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس سے بھی پیلیٹ ڈیور کریں وہ تمام لوگ جو ڈیٹیلز یا انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا انٹرسٹریڈ ہیں اس میں کام کرنے کے حوالے سے یا اس میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے وہ کیسے کانٹیک کر سکتے ہیں سکرین کے پور ہمارے کانٹیکٹ انفرمیشن آ رہی ہے کانٹیکٹ نمبرز آ رہے ہیں آپ اس پر آپ تک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا آن سائٹ ایک سیلز اور مارکٹنگ آفیسز بنا ہوئے آپ اینی ٹائم سیون ڈیز ویک آپ یہاں پر وزیٹ کریں ہمیں اور کسی قسم کی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو ہم آپ کو پروائیڈ کریں آپ کی پرائیویسی اور سکرسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ریڈیو فریکنسی آئیڈیٹیفیکشن ڈیوائز جس کو آر ایف آئیڈی کارڈ کا آ جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہوں گے آپ ایلیویٹرز کو یوز کر سکتے ہیں اور ماسوائے ان لوگوں کے جن کے پاس کارڈ نہیں ہوں گے غیر متعلقہ افراد بھی اس مال میں یا ان آفیسز میں نہیں جا سکیں گے جو کہ آپ کی پرائیویسی کو یقینی بناتا ہے آئے بی سی انفینیٹی بزنس سینٹر کی مزید ڈیٹیلز اور انفرمیشن لے کر آپ کی خدمتیں حاضر ہوتے رہیں گے اپنے مزمان یاسر شامی کو اسلام باہ سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ